مرزا اور مشرا مرزا اور مشرا ہم آپ کے سامنے آ رہے ہیں نئے کورڈی شو میں جس کا نام ہے اور بھئی کیا چل رہا ہے جس میں میں رمیش پرساد مشرا کا کردار نبارہ ہوں شو میں دو پھملی کی کہانی ہے مرزا اور مشرا جو آپ اس میں لڑتے جگڑتے ہیں لیکن اس سے زیادہ محبت ہی کرتے ہیں جس میں آپ کو لکنہ کی تحزیب لکنہ کی ذائقہ سب دیکھنے کو بھلے گا میں خود لکنہ کا ہوں اس لئے مجھے کام کرنے میں بہت مزا آ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت ہی اچھا شو ہے ساری چیزیں ڈسکلوس نہیں کر سکتا وہ تو آپ جب شو ہمارا شروع ہوگا تب ہی دیکھیں گے لیکن اس بات کی شرنس دیتا ہوں کہ آپ کو بہت مزا آنے والا ہے اب میں بتانا چاہوں گا کہ مجھے یہ رمیش پرساد مشرا کا رول کیسے ملا مجھے پتایا میرے دوست نے کہ ایک شو ہونے والا ہے اس کے لئے آڈیشن دے دو تم تھیٹر کرتے رہتے ہو اچھے آرٹسٹ ہو کر لو میں نے کہا میں تو بہت سمی سے دے رہا ہوں لیکن کبھی کچھ ہوا نہیں پھر بھی ٹرائے کرتے رہو ٹرائے کرنے میں کیا ہے تو میں نے آن لائن آڈیشن دیئے اس کے لئے میں نے قریب پچھے ستھیس آڈیشن آن لائن دیئے اس کے بعد آف لائن آڈیشن ہوئے اس کے بعد موق شوٹ ہوا لیکن پھر بھی مجھے یقین نہیں تک یہ رول مجھے مل جائے گا اوپر والے کی کچھ کر پا رہی میرے آڈیشنز میرے موق شوٹ ہماری دیکٹرز کو پسند آئے اور انہوں نے مجھے اس رول کے لئے چمنا اور یہ جو رمیش پرشاد مسرا کا کریکٹر ہے یہ کس طرح سے ڈیفرنس ہے میں آپ کو بتاؤں اور دوسرے کریکٹر سے یہ گھر میں تو بھائی изменی بھائی اس کے بعد وہی واپ کد Three دوگی زیاد書ی مجھے ضرور مجھے بٹ جیسے ہی گھر آتا ہے چاہے وہ بی بیوں چاہے بچیوں اس کے پتاجیوں سب کے سامنے وہ بیگی بلی سا بن جاتا ہے حالانکہ میں اجھے لگتا ہے لیل لائف میں ہی ایسا ہی ہوتا ہوگا بٹ پھر بھی بہت ہی لگتا ہے بہت یونیک کریکٹر ہے مشرا کا آپ کو بلکل کبھی کبھی مشرا ایکن کارٹون لگنے لگے گا کبھی لگے گا رے پاپ رے پاپ کتنا سجن آدمی ہے میں پھر کبھی کبھی لگا رہے بندماش تو ہے مطلب اس کے من میں کچھ چلتا ہے باہر کچھ چلتا ہے بہت مزا آئے گا اس کریکٹر کو دیکھنے میں بہت یونیک کریکٹر ہے اور مجھے کرنے میں بہت مزا آ رہا ہے پہلی بار جب میں شوٹ پر آیا اور تیار ہوا میک اپ ایک اپ ہو گیا اس کے بعد جب پہلی بار میں نے شوٹ پر کیمرا کو فیس کیا تو آواز آئی رول کیمرا ایکشن پہلے تو بڑا نروس ہوا ہمارے جو امتیاز سر جی ہیں ڈیریکٹر ہیں شو کے انہوں نے ہمیں بہت کمفرٹیبل کیا ہمارے کو آرٹس کے ساتھ میں خود اپنے ساتھ میں بلکل فری کر دیا ہمیں جو تمہیں آتا ہے تم ویسا کرو چتنا نیچرل کرو گے اتنا اچھا لہے گا تو ایک اچھا لگا مجھے بڑا اچھا لگا کہ امتیاز سر نے ریٹر صاحب نے مجھے اتنی چھوٹ دے دیا ہے تو میں اپنے طریقے سے کام کروں گا اور کیا اور انہیں اچھا لگا انہوں نے بہت کمفرٹ کیا ان سے بہت نئی چیزیں سیکھنے کو ملی حالانکہ میں نے تھیٹر کیا اس میں بہت کو سکھا سیکھا لیکن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی اور امتیاز سر سے سیکھنے میں بہت نئی چیزیں سیکھنے کو ملی کہ کدھر جانا ہے کتنا جانا ہے کیا انگل ہے کتنا پیم ہے بہت کو سیکھا بہت بزا آیا مطلب اس کریکٹر کو کرنے میں امتیاز سر کے ساتھ میں ایک آلہ لیا آنند رہا ہمارا نیا شو آ رہا ہے اور بھئی کیا چل رہا ہے تیس مارس سے صرف این ٹی وی پر منڈے ٹو پرائیڈے ساڑھے نو بجے تو دیکھنا نہ بھولیے گا اور بھئی کیا چل رہا ہے نمشکار میرا نام فرحانب فاتما ہے اور میں اس شو میں شانتی مشہ کا کیاریکٹر نبھاری ہوں اس شو کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں تو یہ شو جو ہے وہ دو پریواروں کی کہانی ہے جو ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں یہ شو ہمارا بیس ہے لکھنوں کی سٹوری پر اس میں سب کچھ لکھنوں کا ہے لکھنوں کا فلیور ہے ہر ایک باتچیت کا انداز لائنگویج سے لے کر سبی چیزیں لکھنوں سے جوڑی ہوئی ہیں اور لکھنوں کیا اپنے اتر پردش سے جوڑی ہوئی ہیں یوپی کا فلیور ہے وہ بلکل ایک live place پر کیا جا رہا ہے یعنی کہ ابھی تک ہم سیٹ پر شوٹ کرتے ہیں ہمیشہ ہر شو کے لئے ہمیں سیٹ بنانا پڑھنا ہے لیکن یہ اس میں بہت خاص بات ہے ہمیں بلکل بیتری حویلی مل گئی ہے یہاں پر جس میں ہم شوٹ کر رہے ہیں اور اس حویلی کا انداز ہے 3 بٹے 13 اس نمبر ہے اس حویلی کا اور اس حویلی میں دو پریوار رہتے ہیں ایک مرزا پریوار ایک مشرا پریوار اور میرزا پریوار جو ہے ان میں بغیر ہمارے مل گئی ہے دو بچے ہیں ایسے ہی مشرا پریوار ہے جس میں بغیر ہمارے مل گئی ہے اور ان کی تین بچے ہیں اس شوو میں میرے کاریکٹر کا نام ہے شانتی مشرا جو کہ مشرا جی کی وائف ہے مشرا پریوار کی بہو ہے اور یہ کاریکٹر مجھے بہت ہی انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ اس کاریکٹر کے لئے میں نے پہلے اوڈیشن نہیں کیا تھا میں نے کافی سارے auditions دیئے ہیں لیکن پہلے میں نے سکینہ کے لئے بھی ترائی کیا گیا مجھے پھر باندھے مجھے شانتی کے لئے ترائی کیا گیا اور پھر شاید فائنلی چندرل کو اور سبی کو ایسا لگا کہ میں شانتی مشرا میں زیادہ پرفیکٹ لگ رہی ہوں تو انہوں نے مجھے اس کے لئے کاسٹ کیا اور اس کے لئے میں نے بہت سارے auditions ڈاون کیے بہت سارے موق شوٹس ہوئے بہت سارے لکٹسٹ ہوئے ہمارے تو بس یہی پروسس تھا اس شو میں جو میرا کیریکٹر ہے شانتی وہ تھوڑا سا لاؤڈ کیریکٹر ہے تھوڑی سی غصہ ہے جلدی غصہ آ جاتا ہے اس کو اور اپنے ہزبینڈ کو تھوڑا سا دبا کے رکھتی ہے اور ان پہ حاوی رہنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ساتھ ہی بڑی میٹھی نوگ جوگ بھی ہے جس میں ہزبینڈ بھی پیچھے نہیں ہے وہ بھی کمی کمی جواب دہی دیتے ہیں اور دونوں کی آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی تھوڑا بہت پیار بھی بن جاتا ہے کبھی کبھی تو اس طرح کا کیریکٹر ہے میرا شانتی کا جو کی بہت ہی اپنی normal social life سے ملتا جھلتا ایک عام سے پریوار کا ایک کردار ہے جب اس شو کی ہم نے شوٹنگ شروع کی تو کافی اس سے پہلے ہم بہت سارے mock shoots اور بہت سارے ٹرائلز کر چکے تھے لیکن فائنلی بلکل ہم لوگ بہت ترے کر رہے تھے جب ہمارا پہلا پہلا اپیسوڈ ہم نے شوٹ کیا پہلا دن ہمارا شوٹ پہ تھا تو بہت ہی خوشی ہوئی کی فائنلی ہماری سب کی اتنی مہرد جو ہے وہ سفل ہو رہی ہے اور ہم کام کر رہے ہیں اپنے شو میں اور یہ بہت ہی اچھا ایکسپیڈنس رہا سو میرے ساتھ پلیز دیکھنا مت گھولیے گا آپ این ٹی وی پر تیس مارج سے راج سارے نو بجے سو بار سے شکر بار اور بھائی کیا چل رہا ہے ہائے میرا نام پاون کمار سنگھ ہے اور ہمارا ایک شو آ رہا ہے اور بھائی کیا چل رہا ہے این ٹی وی پر تیس مارج سے سو بار سے شکر بار ساڑھے نو بجے ضرور دیکھیں کیونکہ اس شو میں کچھ الگ ہے یہ شو لکھناو میں شوٹ ہو رہا ہے لکھناوی انداز ہے اس شو میں اور اس شو میں ایک خویلی ہے جس میں تول پڑوسی رہتے ہیں ایک مشرا ایک مرزا اب جب پڑوسی رہتے ہیں تو نوک جھوک بھی ہوتی ہے محبت بھی ہوتی ہے تو وہ دیکھنے میں جو مزہ آتا ہے وہ آپ کو ہمارے شو میں ضرور ملے گا کیونکہ دونوں لوگ ایک کی پان کی دکان ہے جو سوچتا ہے کہ میری بہت اچھی دکان ہے ایک کی چائے کی دکان ہے وہ بھی یہ سوچتا ہے میری اچھی دکان ہے تو ان دونوں کی دکانیں بھی آمنے سامنے اور پڑوسی بھی ہیں تو یہ کچھ الگ ملے گا آپ کو اس میں لکھنوی تحزیب ملے گی گنگاگ جنب ہے کہ آپ کی جو تحزیب ملے گی تھوڑا جائکہ ملے گا لکھنوی انداز آپ کو پورا دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ریل حویلی میں شوٹ ہو رہا ہے یہاں پہ کوئی آرٹیپیشل سیٹ نہیں ہے یہ ریل حویلی ہے تو جو ایکسپیرینس ہے لکھنوی کا سارے آسپاس کا جو لوگ ہیں وہ سارے لکھنوی ہے تو ایک بات دیکھیں بہت اچھا شو ہے کچھ الگ شو ہے ہاں میں اس میں کیاریکٹر کر رہا ہوں زفر علی مرزا کا جس کی ایک چائے کی دکان ہے جو ایک لکھناؤں کا رہنے والے بندہ ہے جو ایک خویلی میں رہتا ہے نواب ہیں یہ یہ اپنے آپ کو نواب سمجھتے ہیں اور ان کی ایک بیگم ہے جن سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ بہار ایک ڈب شیر ہے اور گھر میں اپنی بیگم کی محبت کی وجہ سے بھیگی بلی بن جاتا ہے اس کے سامنے کچھ بول نہیں پا تھا بگوز وہ اس کو بہت پیار کرتے ہیں اور بہار یہ شیر ہے بہار نواب صاحب بھلا سٹائل ہے گھر میں تھوڑا نواب صاحب ڈاؤن ہو جاتے ہیں بیسیکلی یہ کیاریکٹر ہے مرزا کا مجھے یہ کیاریکٹر ملا تھا اچھلی میں ممبئی میں تھا تو مجھے کاسٹنگ پرسن کا پھون آیا کہ یہ کیاریکٹر ہے اس کا آپ آڈیشن بنا کے دیجئے تو میں نے بنا کے دیا تھا میرزا کا آڈیشن تو ان کو میرا آڈیشن میرزا کا پسند آیا تھا کیونکہ مجھے سکرپٹ میرزا کی ملی تھی تھوڑی ایک دن بعد مجھے آیا کہ آپ کا لکھ مرزا بجا رہا ہے تو آپ میرزا کا آڈیشن دیتی ہیں پھر میں نے میرزا کا آڈیشن دیا کیونکہ وہ تھوڑا تف تھا میرے لیے مجھے اردو کے ورڈ تھوڑے زیادہ سیکھنے کو ملے تھوڑا کیسے اردو بول ہی جاتی ہے وہ تیزیب مجھے سیکھنے کو ملی تو وہ تھوڑا تف تھا لیکن مزا آ رہا ہے اس کو کرنے پہ مرزا کی کرنے پہ تو ایسے بلا ایکچلی پھرس ڈے میرا ایکسپیرینس بہت ہی الگ تھا یہاں پہ کیونکہ میں آیا تھا یہاں پہ لکھناو میں تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ سیٹ کا ہے سیٹ نہیں تھا ایک ریال حویلی تھی ہم بیسکلی جو شوٹ کرتے ہیں ہاں پہ ایک سیٹ ہوتا ہے جو نکلی حویلی بنی ہوتی ہے نکلی پولیس ٹیشن بنا ہوتا ہے نکلی گھر ہوتا ہے بیسکلی سب نکلی ہوتا ہے پہ یہاں پہ ریال لوکیشن تھی ریال حویلی تھی تو ہمیں ریال حویلی میں وہ ایکسپیرینس کے جات ساتھ جو ہم نے شوٹ کیا ہے کہ ہم حویلی میں رہتے ہیں ابھی بھی دیکھیں ہم کسی کمرے پہ بیٹھیں یہ ریال حویلی کا کمرہ ہے پہن کی دکان ہے کھائیے لکھنوں کا بہت جڑائیں گے تو یہ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے میرے لیے اور الگ ہے کچھ تو جناب ہم آرہے آپ سے ملنے تیس مارچ کو ساڑھے نو بجے سوم بار سے شکربار این ٹی وی پہ اور بھائی کیا چل رہے ہیں شو میں تو جناب ہمارے شو ضرور دیکھئے گا کیونکہ ہم ہے زفر علی مرزا آپ سے ملیں گے ساڑھے نو بجے تیس مارچ ہائے مائی نیم اس اکانکشا شرما اور بھائی کیا چل رہا ہے آپ کے لئے ایک جلد شو لے کر آ رہے ہیں اور اس شو کے بارے میں بتانا چاہوں گی یہ ایک کومیڈی جونر کا شو ہے اور اس میں آپ کو بہت یہ ریالیسٹک چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ یہ خود ایک ریالیسٹک زون ریالیسٹک شہر ریالیسٹک جگہ پر بیسٹ ہے اور وہیں پر یہ شوٹنگ کی جا رہی ہے لکھناؤں میں ہم اسے شوٹ کر رہے ہیں اور ایک ریالیسٹک حویلی جو آپ کو شو میں دیکھنے کو ملے گی اس میں ہم یہ شوٹنگ کر رہے ہیں یہ شو درشاتہ ہے یہاں کی لکھناؤں کی جو سبیتہ ہے گنگا اور جمنا سبیتہ کے بیسٹ پر یہ پورا شو ہے جس میں دو پریبار ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں اور آپ دیکھئے گا ضرور اس شو کے بارے میں آدھا ورزے حضور ہم ہیں سکینہ اور ہم اس شو میں سکینہ کا کردار پلے کر رہے ہیں جو کہ ایک مسلم کردار ہے ہمیں بڑا مزا آ رہا ہے کردار پلے کرنے میں کیونکہ لگ بگ یہ ہمارا جو ہی سکشیت ہے اسی سے ملتا جھوٹا بیل کھانتا ہوا کردار ہے اور سکینہ ایسی رہے کہ اپنے میں رہتی ہے ساتھ سجا اور سوارنے کا خود کو بہت شوق ہے ہاں ایک بات بہت بڑی خاص بات ہے اس لڑکی کی کہ یہ اپنے شوہر کو ملیوں پر نچانا بڑی اچھی ترہ جانتی ہے کیونکہ خوبصورتی کا فائدہ کیسے اٹھا جاتا ہے یہ اس کو اچھے سے آتا ہے ہاں اس شو کو ہمیں کیسے ملائی یہ ایک وشن ہے تو اس کو ہم بطانا چاہیں گے ہم نے صرف اور صرف محنت کی ہے اوڈیشن دیئے ہیں اسی کے ذریعے ہم نے یہ مقام حصی کیا ہے اور ہم بہت خوش ہیں تو اسی کے ساتھ آپ یہ شو on air ہو رہا ہے 30th March سے اور بھائی کیا ہمارا کردار کیسے الگ ہے ایکچھلی ہم کہنا چاہیں گے بہت الگ ہے کیونکہ سکینہ جو ہے وہ میٹھی چھوری ہیں نہیں طریقے سے کام نکلوانا ان کو بکھو بھی آتا ہے کسی کو بھی اگر آنکھیں بھر کے پیار سے دیکھ لیں تو وہ ویسے ہی کائل ہو جاتا ہے ان کے شوہر کی بات کریں اگر ان کو چائے بنانے کے لئے ایک بار کہہ دے اور ان کو دیری ہوری ایک دکان پر جانے کے لئے اور سکینہ بول دے کہ ایک بار میان چائے تو دے دیجئے اتنا بولنے کی ضرورت نہیں خالی اتنا بولنے کی میان چائے تو بنا دیجئے اور یہ سب کام چھوڑ کے بیچارے چائے کے لئے لگ جائیں گے تو اس طرح ہی ہماری سکینہ لیکن ہاں شانتی کیا ہے شانتی کرنا چاہتی ہے ہنٹر چلا کے کام اور وہ کر بھی لیتی ہے تو یہ اس طرح سے کردار تھوڑا سا الگ ہوا کیونکہ یہ ہے میٹی چھوڑی اور وہ ہے ایک ہوتا ہے نا کہ چھڑی پہ گھوماؤں گی تو سارے کام ہو جائیں گے تو وہ چیزیں آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گی باقی پہلے دن شوٹ کر رہے تھے تو اوپیسلی تھوڑا سا نروز تو تھائی کیونکہ ہمارے کردار میں چیلنجنگ پوائنٹ یہ ہے اردو الفاظ جو کہ ہم نے یہیں آکے کرکے ہیں یہیں آکے سیکھے ہیں ادبو ادب تہزو تبیز جو بھی تمیز جو ایک طریقے سے ایک رسپیکٹ دینا ہوتا ہے لوگوں سے بات کرنا ہوتا ہے وہ ہم یہیں آکے ہم تھے لیکن اتنی تہزیب اتنے ادبو ادب ہمارے اندر بلد اپ نہیں تھا ایک بلڈ میں نہیں تھا تو اس کے لئے بہت بک آؤٹ کیے ہیں ہمارے کاسٹ کرو جتنے بھی لوگ ممپرز ہیں جتنے ہمارے کوسٹیمز والے سب لوگ ہمیں اتنے سپورٹیو ملے جو ہمیں ایک پوشٹ دیتے گا اور ہم آگے چلے گا تو لکھیلی آپ یہ شو آ رہا ہے اور جلد ہی ہم سے آپ ملنے ضرور آئیے گا 30 مارچ نتی وی پر ساڑھے نو بجے سومبار سے شکرواد only on نتی وی پر اور بھائی کیا چل رہا ہے دیکھنے نہ بھول خدا حابس